بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج جولائی انیس سو چوہتر کی اکیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یوسف کی آیت چورانوے سے ہو رہا ہے ٹویلنڈ اوور نائن فور جیسا کہ آپ کو یاد ہے اس سورہ میں داستان حضرت یوسف علیہ السلام مسلسل چلی آ رہی ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا جبکہ ہم اس داستان کے مقتہ کے بند میں پہنچ رہے ہیں کہ یہ یوں ہی ایک داستان پارینہ نہیں کوئی کہانی نہیں پچھلے زمانے کی جو قرآن میں دورا دی ہو قرآن کا تو انداز ہی نہیں ہے کہانی میں آپ نے دیکھا ہوگا انداز داستان کا ہے لیکن حقائق اور غارت عبرت اور موجود قدم قدم سے ہمارے سامنے آتی ہیں یہ چیزیں ترائیہ دیان ایک داستان کا کا ہے داستان بھی حقیقت تر مبنی ہے قرآن کا تو ایک ایک لفت حقیقت تر مبنی ہوتا ہے لیکن مقصود اس سے صرف داستان سرائی نہیں ہے بلکہ داستان کے انداز میں جو بڑا موسط طریق ہوتا ہے بہت سے حقائق سامنے آئے ہیں بہت سے معارض کھلے ہیں اور سب سے بڑی چیز جو اس میں عمودی نکتہ ہے وہ یہ کہ ایک فرد کا کریکٹر کیا کیا نتائج پیدا کرتا ہے ہم جو ہمیشہ اپنے آپ کو اس فرد میں اُلہائے رکھتے ہیں کہ ہاں صاحب بڑا غلط معاشرہ ہے اس کے اندر کیسے انسان دیانت دار بنتکتا ہے قرآن نے بتایا یہ ہے کہ اگر صاحب کردار ہو انسان کریکٹر اس کا ہو غلط معاشرے کے اندر بھی وہ اپنے دامن کو پاکیزہ رکھتا ہے اور اس کے نتائج بھی مردد ہوتے ہیں بنیادی نکتہ تو اتنے یہی ہے لیکن یہ قدم قدم پہ جو ہم نے دیکھتے ہیں کہ صیرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی رانائیاں جلوہ افروض ہوتی تھی جاتی ہیں تو بتایا یہ ہے کہ ایک فرد کا کریکٹر کیا ہے اور اس میں کوئی چیز سوپل بشر نہیں آتی اگر کوئی چیز وہاں درمیان میں سوپل بشر آ جائے تو وہ ہمارے آپ کے لیے یا دوسرے انسانوں کے لیے اس وقت بن نہیں سکتی موڈل بن نہیں سکتی وہاں ہم یہ کہہ دیں گے کہ صاحب یہ ٹھیک ہے یہ خدا کے نبی تھے اللہ نے ان کے لیے یہ کچھ کر دیا اور ہم تو عام بندے بشرہ ہمارے لیے تو یہ کچھ نہیں ہوتا ہم وہ کچھ کیسے کر کے دکھا سکتے ہیں جیسے انہوں نے کر کے دکھا دیا قرآن کریم ان مقامات میں اس تیز پر زور دیتا چلا جاتا ہے کہ یہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو فاکل بشر کیسی ہو وہ مقامات الگ آتے ہیں لیکن یہ جو ان حضرات کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے ان کی صیرت ہمارے سامنے آتی ہے ان کے واطیات ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں وہ کوئی چیز فاکل فطر سپرا راشنل جتے کہتے ہیں وہ ایسی تیز نہیں آتا تاکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک انسان یہ کچھ کر سکتا تھا تو قدا کے دیئے ہوئے قوانین کی رہنمائی میں دوسرے انسان بھی ایسا کر سکتے ہیں رسول کی بشریت کی اوپر زور دینے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تینیں وہ بیسیت بشر پر کرتا تھا اور ہر بشر یہ تینیں کر سکتا ہے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ پھر یوسف علیہ السلام نے بلا کر اپنے بھائیوں کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے اب بات کھل گئی ہے جاؤ باپ کو بھی اس کے مطلق بتا دو اور بتانے کا انداز انہوں نے یہ اختیار کیا کہ انہیں کہا کہ لو یہ میری خمیس لے جاؤ جیسا میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا وہ جیسے کہ ہمارے ہم یہ وردی جو ہے اس ایک وردی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے بڑے منصف کا انکان ہے جس کی یہ وردی ہے جس کا یہ کرتہ ہے جس کا یہ کورت ہے تو یہ ان نشانات سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ کوئی ان کو خط لکھ کے دیتے یا انہیں پہ چھوڑتے کہ تم جا کے یہ بتا دینا کہ حضرت یوسف کس مقام بلند پہ کون چکا ہوا ہے تو ایک نشانی دے دی اور میں نے ارز کیا تھا کہ اس میں بھی آپ دیکھئے کہ کتنی بڑی ملاکہ تھا اس میں کہ وہی بھائی اس سے پیشتر یوسف کا کورتہ لے کے باپ کے پاس گئے تھے کہ جس کورتے نے یہ کیا کیے کرپا کر دی کہ باپ عمر مرد ہوتا رہا اس کے بعد جب اس حالت سے دوسری حالت کی طرف دانا تھا باپ کو انہیں بھائیوں کے ہاتھوں ایک اور کورتہ بھی گیا تو کورتہ عبدی ہے اور اس دمانے میں اس وقت بھی کورتہ ہی گیا تھا کوران کا انداز یہ ہے کہ وہ کورتہ جو لے کے گئے تھے تو محاوتم جسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے تاریخ ہو گئی تھی اندھیرہ چھا گیا تھا ان کے آنکھ سے یہ کورتہ جو بھیجا ہے یہ لفظ قرآن ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے باپ کو یہ تھی کہ اس کورتے سے وہ پہتان لیں گے کہ مرتبہ کیا ہے لیکن کہنے کا انداز یہ ہے کہ ایک وہ کورتہ تھا جس نے دنیا اندھیر کر دی ان کے سامنے ایک یہ کورتہ بھی میرا ہے اسے لے جاؤ تاریخ دنیا روشن ہو جائے گی ان باپ کے سامنے سا جیسا ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا یہ باپ نہیں کی کہ ماذا اللہ وہ روتے روتے جائے سے عام تفاتیر میں ہے اسی سال تک روتے رہے اور پھر اندھے ہو چکے تھے اور پھر وہ جو کورتہ آکے ان کے چہرے پہ ڈال دیا تو اس سے ان کی آنکھیں کھل گئیں یہ چیزیں نہیں ہیں کہیں بھی ان کہانیوں کے اندر یہ وہی چیزیں میں نے کہا سپر نیچرل کی اطران نہیں لاتا اس کے اندر یہ بس عرض ہے کہ ہر چیز واضح ہو جائے گی اس پہ روشن ہو جائے گی ان کی اوپر سارا کسر روشن ہو جائے گا جاؤ میرا کورتہ دکھاؤ کہ یہ ہے اس کا کورتہ تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ چیز اس میں آپ دیکھئے کہانی کے طور پر کورتہ بھیجا ہے کیونکہ معلوم تھا انہیں کہ ایک کورتے میں وہ قیامت بھا دی تھی دوسرا کورتہ بھی انہیں بھائیوں کے ہاتھوں بھیجا جا رہا ہے بڑا ہی حسن لطافت ہے اس انداز کی اندر حضرت یوسف نے جو کیا وہ بھی اور قرآن نے جو بیان کیا ہے یات بصیرہ بڑی عدیب تیز ہے عدیب ان امان زید میں آجاتا ہے انسان میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کے الفاظ کے انتقاب کو دیکھئے تو واقع زید میں آجاتا ہے جاؤ یہ کورتہ لکھاؤ تو وہ وہاں سے پھر چنے ہیں وَلَمَّا قَفْلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوْهُمْ اِنِّي لَعَجِدُ رِيْحَ جُوْتَفَا لَوْلَا عَنْ تُفَنِّدُوْتِ یہاں پھر ایک مقام آتا ہے ذرا غرب طلق کہ وہاں سے وہ قافلہ چلا ہے قافلے آتے جاتے رہتے تھے وہاں یہ تین نہیں تھی کہ وہ آپ اس میں پھر کٹ آف ہو جاتے تھے یہ بستیوں والے اُرزمانے کی صورت یہ تھی کہ آپ اس میں کانٹیکٹ کا رابطے کا سلسلہ ہی یہ متاثر رہ رہو قافلے ہوتے تھے اور یہ ایک ہی قافلہ نہیں تھا جو وہاں گیا تھا جس مستی سے متاثر قافلے جائے متاثر قافلے وہ تو تحت پڑا ہوا تھا غلال آنے کے لیے سارے علاقے کے لوگ وہاں مصر جاتے تھے اور آتے تھے وہ آمد و رفت کا یہ سلسلہ کھلا ہوا تھا آتے جاتے رہتے تھے تو میں نے ارز کیا نا کہ خود اس مستی کے لیے تو دوسرے لوگ وہاں غلال لینے کے لیے جاتے تھے آتے تھے آنے جانے کا سلسلہ تھا موجود تو اس سلسلے سے یہ چیزیں یہ جو خبریں ہیں یہ تو عام ہو جاتی تھیں یہاں یہ انداز ہے کہ کہا کہ ادھر سے وہ جو قافلہ چلا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ جو ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا وہ ریح کا ترجمہ خوشبو ترجمہ ایک کام کیا جاتا ہے کہا یہ کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے عام درد منر پر رہا ہوں اور ساتھ ہی کہا کہ اگر یہ نہ تم کہو کہ بڑاتے اور مشیبتوں کی وجہ سے میری ذات ماری گئی ہے گوڑا ہو گیا ہوں میں غفت الحواس دیو سے کہتے ہیں اگر یہ ذہن میں نہ تم سمجھ لو کہ غفت الحواس دیو ہو گیا ہوں تو میں تمہیں مدا رہا ہوں ترجمہ کی روز ہے کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے عربی جبان میں یہ ٹھیک ہے میں نے پشلی لفظ بھی آپ سے کہا تھا جب روح کا لفظ آیا تھا اسی زمن میں یہ ری کا لفظ آتا ہے اس کے معنی شان و شاکت اور طورت اور جا اور منسلتی ہیں خود قرآن کریم میں یہ دست ری کا دست جو آیا ہے ان معنوں کے اندر آیا ہے پشلی لفظ میں آپ دیکھتے ہیں آٹھ وٹا وہ چھہاری مشہور آیت ہے وَعَتِيُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَوُ تَقَسْتَلُو عطایت کا وہ قبار رسول کی آپ اس میں جھگڑو نہیں تناظرات پیدا نہ کرو اسطلاحات پیدا نہ کرو ایسا اگر کرو گے تو یاد رکھو تم کنزر ہو جاؤ گے وَتَدْحَدَى رِيْهُكُنْ یہ لفظ میں نے کہا استعمال آپ دیکھ دیجئے جہاں قوت کے معنوں میں غلبہ قوت اقتدار یہ سارے معنے اس کے اندر آتے ہیں تو اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھو انتشار بیادہ ہو جائے گا تم نے خلقشار بیادہ ہو جائے گا کمزوری آ جائے گی ضعف آ جائے گا اور تمہاری قوت غلبہ جو تم نے حاصل کیا ہے جاتا رہے گا تو ریح کے معنے قوت غلبہ منطق یہ سارے معنے اس کے آتے ہیں یہاں یہی معنے ہیں میں نے ارز کیا ہے کہ یہ قابلے والے آنے جانے والے اس عزیز بسر کی باتیں سناتے ہو گئے یعنی حضرت ایوکو کی پھر یہ ان کے لڑکے جاتے آتے تھے تو ہر دفعہ آ کے ان کے کردار کا ایک واقعہ یہ سناتے تھے نظر آتا تھا ان کو کہ یہ ایک عام صدہ کا انتہان نہیں ہوتا تھا اور پھر فرعانہ میں سے تو ہوئی نہیں سکتا ان کا تو فضا تھا جنہ ضربل مثل ہے جو فرعون ان فرعانہ میں سے یا ان کے اہلے دربار میں سے یا ان کے اہلے اکدار میں سے اس صحیحت و صردار کا انسان کام ہو پکتا پھر خود ان کے ساتھ بھانیوں کے ساتھ یا اس کے ساتھ حضرت یادیل کے بیٹوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے کہ غلہ بھی دی رہے ہیں اور اس نے ان کی کنگی بھی موڑا دی ہے پیسے تھوڑے ہیں جا کہ پیشتی ہے اور کہا کہ غلہ پورے کا پورا دے دی ہم بڑے معتاج اور غریب ہیں انہوں نے یہ بھی کچھ کر دیا یہ ساری باتیں بھی وہاں کے سناتے تھے قابلے والے دوسرے بھی لوگ سناتے ہو گئے آنے جانے والے بھی بتاتے کیرچہ ہو گیا ہوگا حضرت یوسف کی اس تمام حسن اخلاق اور صیرت و کردار کی بلندی اور پاتیز بھی کہ اتنے بڑے مرتبہ کا انسان اور اس کے کریکٹر یہ قضیت ہے میں یہاں یہ ارز کر دوں کہ اس کہانی میں تین چار مقام پہ یہ بات آئی ہے جہاں حضرت یعطور علیہ السلام نے کہا ہے یہی جو یہاں بھی آئے گی انی آلم من اللہ ما لا تعلیمون میں خدا کی طرف سے لوگ تب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو میں نے ارز کیا تھا کہ اس کے معنی ذہی کی روح سے جاننے کے نہیں ہیں اور میں نے قرآن کریم کی مقدر مدالے دی تھی مختلف مقامات کی جہاں عام ستری طریق سے انسان جو حاصل کرتا ہے اسے خدا اپنی طرح منطور کرتا ہے خود اس کا فائل خدا بتاتا ہے علمہ البیان علمہ بالقلم یہ تیرے اتنی بھی ہیں ہم نے انسان کو لکھنا سکھایا یعنی یہ اب تو اس کی دیسی بات ہے کہ اللہ تعالی آکے کہیں تبتی و قلم لے کے تو لکھنا تو نہیں سکھاتے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ صلاحیتیں ہم نے انسان کے اندر رکھی ہیں کہ وہ اتتعلم حاصل کر سکتا ہے اور اس کی بہین میں اتتعلم حاصل کرتا ہے وہ جو سورہ مائدہ میں حالبا جہاں یہ کہا ہے کہ وہ وہ جانور بھی تم پہ حلال ہے جو شکاری کتے پکڑ کے لاتے ہیں اس طریقے کے مطابق جنہیں خدا نے تمہیں سکھایا ہے شکاری کتوں کو سکھانا اور ان کے ریے پہ شکار کرنا اور کہا یہ کہ اس طریق سے جسے خدا نے تمہیں سکھایا ہے تو خدا بہرحال وہ یہ شکار کرنے والوں کو شکاری کتوں کو سکھانے کا علم تو خدا براہ راست نہیں چکھاتا کسی کو الغاب وہی ہیں تو قرآن کریم کے ان مقامات میں ذرا گہرائی میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ پہلہ ان چیزوں کو اپنی طرح منصوب کرتا ہے وہ چیزیں جو اس نے صلاحیت دے رکھی ہوئی ہیں اللہ محض بیان وہ آئی کی طاقت قومت دے رکھی ہے انسان کے اندر لیکن باتیں کرنا تو بچے کو ہم تکھاتے ہیں بچے کو قبل اس کے کہ وہ باتیں کرنا جانتا ہو کسی جنگل میں بھیجیجئے یہاں کوئی دوسرا انسان نہ ہو جو اسے بات سکھائے یا بات اس کی کان میں پڑے وہ بالکل جانوروں کی طرح ہو حالانکہ اس میں طورت گویائی یا صلاحیت اس میں موجود ہے لیکن اس صلاحیت کو بروے کار لانے کے لیے ایک طریقہ ہے باتیں سکھانے کا طریقہ پھر جو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو لکھنا سکھایا لکھنا تو جیسا میں نے عرض کیا ہے اور اگر انسان دوسرے کو انسان نہ سکھائے یا وہ نہ سکھے تو اسے لکھنا خود نہیں آجاتا خدا براہ راست لکھنا نہیں سکھاتا معنی اس کے یہ ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت دی ہوئی جاتی ہے یہ لوگ جو تنبس سے فحص سے شعور سے عقل سے علم سے عدرات سے کام لیتے ہیں آہستہ آہستہ ان کی عدرات کی طوبت اتنی زیادہ تیز ہوتی جاتی ہے کہ جو باتیں عام انسان نہیں بھاپ سکتا ان کی نگاہ اس تک بھی بہن جاتی ہے اور ہمارا لوگ مرہ کا یہ تجربہ ہے مشاہدہ ہے کساب بات تو وہی ہوئی لیکن اس نے تو ایک سیکنڈ میں ساری بات بھاپ نہیں پھر اہل فان جو اس معاملے میں ہوتے ہیں سراغ رسال جو ہیں ہم انہی رازمہ پر چلے جا رہے ہوتے ہیں تو بھی نظر نہیں آتا وہ انہی رازمہ پر چلتے ہیں وہ وہی کھڑے کھڑے آپ کو اس چور کا یا اس مجرم کا سارے کا سارا حولیتر بھیان کر دیتے ہیں یہ ذہی نہیں ہوتی یہ الہام نہیں ہوتا یہ فراست ہے یہ چیز جسے اتا کہ انٹیوشن کہا جاتا ہے وجدان کہا جاتا ہے وجدان ہوتی کہ وہ بہتے بہتے خیال آتا ہے جس کا آپ کو معلوم نہیں کیا کیوں خیال آیا یا نہائیت لطیف جد حص ہو جاتی ہے فکر کی انسان کی شاید یہ سے اپنے ہاں آمد کہتے ہیں آوردی سے نہیں کہتے وہ کہتے ہوئے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں اور پھر وہ مجزور کرتا اس کو کہ غالب نوائے خامہ سریر خامہ نوائے سروش ہے انہوں نے سروش ایک پرشتہ رکھا ہوا ہے میروز جیسے کہتے ہیں یونانی میں کہ وہ ہے جو ہمیں انہوں نے انہوں نے انہوں نہیں بھی пять تو وہ یہ چیزیں جو ہوں کسی فان کے اندر اگر آپ تبر گردق حُس فکر مرکوب کرتے چلے جائیں مرکوب کرتے چلے جائیں وہ ایک ایسی مطافت اختیار کر لیتا ہے انھنشاہ ذہن جتے حدث کہتے ہیں جتے انٹیوشن کہتے ہیں خود انٹیوشن کا ہمارے ہاں سب سے بڑا اس دور کا فلاسٹر جس نے یہ انٹیوشن کا فلسطہ دیا بردتان ہے وہ انٹیوشن کی دیفنیشن کرتا ہے The higher and definer form of intellect یہ انٹیوشن سے علم چیز نہیں ہے شعور ہی کی نحائیت بلند اور نطیف شکل ہے اور میں نے ارز کیا ہے کہ وہ اس طرح زیادہ ہوتی ہے ہر سپیشلسٹ جو ہوتا ہے اس کی نگاہ کسی اور طرح کام کرتی وہ نگاہ کام کرتی ہے جیسے میں نے ارز کیا ہے جس کی نگاہ کام کرتی تھی اس نے دیکھا کہ خارے دید و احوالے چمن گھتے ہیں یہ کہا ہے نا اقبال نے وَنِ اَظْمَنْ بِگُوْ وَاں دِیدَ وَرْكُوْ یہ سب ملے ہو تمہیں صاحبِ عقل و صاحب لیکن بتائے وہ کون ہے کہ کانٹا دیکھے اور سارے باغ کا حال بتا دے وہی کے لیے سے نہیں اور یہ تو مطاب تھا یہ شب وہ جو اس کا شیر ہے جس میں غلط فہمی کا اندیشہ ہو سکتا تھا وہی بات صاحب کر دے حادثہ وہ میں ابھی پردہ اطلاق میں ہے ہی حالا کہ یہ بات اب کی نظر آتی ہے حادثہ وہ میں وہ ابھی پردہ اطلاق میں ہے اکس اس کا میرے آئینہِ ادراق میں ہے کوئی اس نقان کی اُبر ہوتا تو بنا ہوا ہوتا ولی اللہ مجدد و رکاشیف اور معلوم نہیں کیا کہ آسوان کی باتیں بیٹھا ہوا توڑ کے جاتا منافق نہیں تھا بات صاحب کی اکس اس کا میرے آئینہِ ادراق میں ہے اور واقعی ادراقی کا ذیب یہ ہو جاتی ہے جس تھن میں بھی انسان اپنے آپ کو زیادہ منہمت کر لے جارانی میں جلا جائے فکر کو مرکول کرنے اس کی اُبر اس میں اس کی حسط بری ہی لطیق اور دیلار ہو جاتی ہے اور اس کی ذیب پھر یہ ہوتی ہے کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ اطلاق میں ہے اکس اس کا میرے آئینہِ ادراق میں ہے یہ جہاں جہاں یہ تغمبر ان مقامات میں یہ بات کرتے ہیں کہ اِنِّ اَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وہاں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ عام تدھی لوگ جس بات کو نہیں بھانتا تھے میری نزا ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتی ہے یہ رہی نہیں ہو اور اس ناستان میں تو بات ساتھ ہے پہلے گن سے ایک جھوٹ بولا گیا ان کے سامنے لا کے بتایا گیا کہ یہ یوسف تو بھیڑیا کھا گیا یہ کرتا ہے ٹھیک ہے بھیڑیا کھا گیا واری بات جو تھی وہ تو قرائم سے انہوں نے دیکھا کہ جھوٹ بولتے ہیں یہ انداز نہیں ہوا کرتا تمیز کہیں سے بھیڑیا کھاتا تو لوچوں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیکھا میں ویسے کہہ رہا ہوں قرائم سے یہ چیز پتا جل جاتی ہے یہ پولیس والے جو سرال در قائم میں ہاں ہوتے ہیں وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس سے بہت سو پیلوں کی اندازوں کی اُزر پہی پہنچ جاتے ہیں لیکن پہلی بات وہ تھی انہیں معلوم نہیں ہوا کہ یوسف کے ساتھ ہوا گیا اور ساری داستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آہیں بھر رہے ہیں رو بھی رہے ہیں آنکھیں دب دبائی ہوئی رہتی ہیں لئے یہ کہتے بھی یہ ہیں کہ وہ بیٹے خود کہتے تھے کہ کیا ہر وقت اب آجان آپ یوسف و یوسف کیا آسا تھا یوسف وہ اس وقت میں کہتے ہیں آئے وقتوں کچھ معلوم نہیں دوسری طرح وہ چھوٹا لیٹے بھی وہاں رکھ لیا گیا انہوں نے آنکھیں یہ کہہ دیا کہ تیرے لڑ لیٹے وہاں چوری کی ہے ان کو یہ تین کے ساتھ معلوم نہیں وہاں کیا ہوا کہا یہ کہ کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے جیسے تم نے پہلے کہا وہی نہیں ہے اور پھر میں نے ارس کیا کہ ہمارے ہاں عام طور پر مفترین جو ہیں وہ دو کریوں میں ہوں ملاتے آفت میں یہ ساری داستہ میں ان مقامات پر ہر جوہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہی کے ذریعے سے خدا نے انہوں نے بتا دیا ہو کہ یوسف وہاں چلا گیا ہے اور وہاں گیا ہے گزر میں ہے اور وہاں کا وہ حاکم ہو گیا ہے وہاں کا منتبار ہویا ہے تو باپ کے لیے کہ یہ رونے کا مقام ہے ساتھ دوسری جگہ لگتے ہیں کہ اسی فال تک روتے رہے اور انہوں بھی ہو گئے یعنی نبی اتنا عجیب مشن ان کے سامنے اور کافیت اس کی یہ ہے کہ ایک بیٹا گم ہو گیا ہے تو نہ دین کے نہ دنیا کے بیٹھے ہوئے اسی سال تک روتے رہے اور پھر یہ نہیں جو کریوں میں ملانا جو میں کہتا ہوں ایک طرح وہاں ہر مقام پر کہتے ہیں کہ وہی نے سب بھی بڑا دیا تھا وہی نے بتا بھی دیا تھا اور اس کے بعد وہاں رو بھی رہے ہیں اسی سال تا ہیں لوگ کڑیاں ملتی جاتے ہیں ندی ہو اور خدا برائے راست ذریعے ہر چیز اس کو بتاتا چلا جائے اور اس کے باوجود وہ ہے کہ آہیں بھی بھر رہے ہیں ززکیاں بھی اٹھ رہی ہیں روتے چلے جاتے ہیں انگیاں ہو جاتے ہیں روتے روتے وہ کڑیاں نہیں ملاتے آپ کو معلوم ہوں کہ جب یہاں آکے افتاد پڑتی ہے تو پھر کیا کہتے کیا کہتے ہیں کہ وہ جب وہ آیا آکے اب آگے آیا نا اب آگے وہ بھائی واپس بیٹے انہوں نے آکے بتایا تو انہوں نے کہا کہ دیکھا نا میں کہتا تھا تو وہاں ہمارے آن کے محصر لکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے وہی نے بتا تو دیا ہوا تھا لیکن یقینی شورت اب تعدہ ہوئی ناظر لکھ نبی تو خدا وہی کے ذریعے بتاتا ہے اور اس کے بعد اس کی قضیت دیا نگل رہتی ہے ورزہ لیا خبرات ہی وہاں ہوئے کہ نہ ہوئے تو یہاں میں انہوں تتاریتا ہے تو روڑے پہ تو رہے جا رہے ہیں اس کی ورہے ہیں ما قدر اللہ حق کا قدر ہی قرآن نے عجیب بات کہی ہے انہوں نے خدا کا انبادہ ہی نے لگایا جیسا انبادہ لگانا چاہی ہے وہ ذریعے یہ بات لکا دے قیامت تک کی بات لکا دے اور اگر رسول کی بھی قضیت یہ ہو کہ خدا ذریعے برائے رات بتائے اور اس کو پھر بھی ایسا یقین نہ آئے روتا ہی رہے اس رسول کی رہی سے بھوس رہے کیا یقین کریں اور یہ کہ سارا مدار اس یقین کے روز پر ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ حق ہے اس یقین سے تو آپ مضمان ہوتے ہیں رسول اس لئے کہتا انا ازل المسلمی اس سے سب سے پہلے اس پر یقین آتا ہے کہتا ہے نہیں بطابر آتا تو جب وہ آئے ہیں آگے انہوں نے پھر کرتا اور وہ بھی اس طرح سے ہوا کرتا موں پہ ڈال دیا اسے آنکھیں روشن ہو گئیں اس لئے ان کو پھر یقین آیا ہم دعا تو دیا تا نہیں نہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ جدھگاہ ہی نہ دیتا ہے مازالدہ مازالدہ یاد رکھئے یہ سارے مقامات وہ ہیں یہ جو تیز ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اب یہ جو میں نے اس کیا کہلی ہیں یوسف مجھے یوسف کی خشبو آ رہی ہے محاورے میں آپ کہہ لیئے لیکن جب طریق ہم نے عربی زبان میں ہمارے سامنے ہیں اور قرآن میں اس تو استعمال کیا ہے عذاب، منطب، قور، غلوہ، سیار، اقتدار باتیں ہو رہی ہیں سارے اب انبازہ ہو گیا ہے کہ ہے تو ہوئی وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ جو عامد و رفت سے باتیں کر رہے ہیں یقین ہی پاس دے تو ان میں سے کوئی نہیں یہ کہتا ہونا کہ وہ وہی ہے لیکن ان کی فراست جو ہے کہ خدا نے مجھے جو فراست عطا کی ہے میں سمجھتا ہوں مجھے تو ان قرآن سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ ہے یوسفی اور صرف بڑے بلند مرتبے کے اوپر بھی ہے یوں کہیے گا کہ مجھے تو ان قرآن سے یوسف کی بلندی مرتبہ کی خوش ہو آ رہے ہیں مہتا رہی جاتا ہے حقیقت بات ہے باب سانے کے انہوں نے کہا وَقَالُواْتَ اللَّهِ اِنَّكَ لَفِي بَلَالِكَ الْقَلِيمِ انہوں نے کہا کہ وہی پرانی بات جو تم پرسے چڑے آ رہے تھے وہی کہتے ہیں اب یہ دولوں کی فراست میں پرچ ہے چرچہ وہاں بھی ہو رہا ہے ان واقعات کا چرچہ اس باپ کے سام میں بھی ہو رہا ہے تو جنہوں لگی ہوئی ہوئے وہ ہورتا ہاں جال سمجھ رہا ہے دوسرے انہوں نے ذرا واقعات جال سمجھ رہا ہے یہ وہ تھیام جنہوں نے لگی ہوئی ہیں بات آگے چلتی ہے میں نے اطلب یہ کیا تھا کہ ان مقامات میں یہ چیز ہر وقت میں یہ توپی کہی ہے کہ ہر بات قدار رسول کو وہی کے ذریعے لگا رہتا تھا وہ دو مقام جو ہیں جو رسول کی زندگی کے دو حصے ہیں وہ کیوں بار بار کہتا ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشْرُ وِسْلُ قُقْ يُحَا لَئِينَ میں تمہارے جیسا ایک انپان ہوں اس طرق کے ساتھ کہ مجھے وہی ملتی تمہیں وہ وہی نہیں ملتی جب مجھے وہ وہی نہیں ملتی جن مقامات میں تمہارے جیسا بشن ہوتا ہوں میں ایک دفعہ نہیں بیسیوں مقام پر یہ چیز کہیں جا رہی ہے کچھ تو مانے ہوں گے نا اس کے اور وہ یہی آنے وہی یاد رکھئے دین سے متعلق جو معاملات ہوں گے وہی اس سے متعلق آئے گی خود نبی کے لئے اپنے معاملات جو ہیں ذاتی معاملات وغیرہ ان میں وہی نہیں آتی ہے ان لوگوں نے بظاہر تو یہ سمجھا کہ ہم نے نبی کا مقام بڑا بلانگ کر رہے ہیں ایک ایک سانس میں رسول رسول ہوتا تھا ہر بات خدا کی طرف سے اس کو بتائی جاتی تھی عزیزان ایمان اگر یہ بات ہو رسول کی ذاتی شیرہ تو کردار کی عظمت باتی کوئی نہیں رہا یعنی اگر ہر بات خدا بتائے اور ہر بات خدا کرائے کس کا اس نے کبار کیا کس کا محرد کیا کس کی اپنی خود بھی کیا اور پھر مدرورت یہ بات نہیں تھی کہ آگ لینے کو جہاں پہمبری مل جائے ہر بہدار کی دینگر مجھدہ سے دین کمیشہ سے بات میں سے بات نگل آتی ہے کہ یہی جو آگ لینے کو گئے تھے ٹھیک ہے انہوں نے وہاں یہی کہا تھا کہا تھا کہ یہ موسیٰ دیکھئے کہ یہ ایک وہی ہے محبت ہے محبت احسان ہوتا ہے وہ خود اپنے قسم و حنر کا نتیجہ نہیں ہوتا وہی اتدا کی طرف سے محبت ملتی ہے اور بڑی عظیم محبت ہے شکریہ ادا کرتا ہے جب وہاں ہم آئیں گے دیکھئے کہ وہ باہمی بات ہے حضرت موسیٰ کی بڑی عظیم بات خانہ وہ کی تو کہا یہ کہ آپ کا شکریہ ہے اس احسان کا جہاں موسیٰ اس احسان کا شکریہ ہے شکریہ اگر کرنا ہے تو تیجھے سے چلو یہ بات نہیں ہے کہ تمہیں دور سے دیکھا ہے یہاں کچھ امکتا ہوا انگارہ تھا اور اپنی گھرانوں سے کہا کہ میں جاتا ہوں کچھ آگ لاتا ہوں کچھ راستے کا آتا پتا بتاتا ہوں وہ اتدادا تم یہاں آگ کی نکلا ہے تم آگئے ہمارے ہاتھ میں یہ لکھا ہوا تھا تاج کسی کے سر پہ تو ہم نے رکھنا ہی تھا تو انہا آگئے تمہارے سر پہ رکھیں کیا تھا تم شکریہ ادا کرتے ہوں ہمارا شکریہ کیا ادا کرنا ساڑھے کروں نے ساڑھے ہاتھ ہوں نے بہت چلیا گئے فاہ موسیٰ یہ بات نہیں ہے کہ تم آگ کی کلاش میں آگئے اور یوں ہی ہم نے تم تمہاری بنا دیا موسیٰ ہماری نگاہ اس دن سے چلی ہوئی تھی تمہارے پیچھے جب تمہاری ماں نے کہلا کے بھیجا تھا کہ بچے کو صندوق میں ڈال کے پھر ہم کے محلوں میں جال گئے تھے اور اس کے بعد پھر جنائے ہیں جب تم مدیم جتے آؤ پہ گئے تھے وہاں تم سے جو ظہور میں آیا تھا ایک گردار نبیوں سے پہلے کی باتیں جب وہاں گئے تھے وہاں جو تم نے یہ سب تک کیا تو اس کے بعد ہے کہ موسیٰ ہم نے تمہیں ان پتھالیوں میں سے نکالا اور جب تم ہمارے میار کر پہنچے ہو تو پھر یہ محبت ہم تم سے دے رہے ہیں نبی تو ان پتھالیوں میں سے نکلتا ہے ایک ایک قدم پہ اس کا اس کو دیکھواک کیا جاتا ہے کہ کس کردار کس طلاحیت کس طلاحیت کا انسان منتخب کیا جاتا ہے اسے ایٹ رینڈم ہوں ہی نہیں ہوتا کہ بادشاہ مر گیا اور بادشاہ کا وارث تو ہی نہیں تھا تو وہ سال لے کے دروازے سے بیٹھ گئے کہ صبح جو پہلے آئے گا اس کو پھر پھر آگیا جائے گا یہ نہیں ہوتا نبی جو ہے یہ ساری چیزیں بیسیت انسان اور بشر کے ہوتی ہیں اس کا کریکٹر کے بار فراس و فراہیت ساری دین ہے جتنی دین ہیں کریکٹر دین کے مدلک جو چیزیں ہیں جو انسان کی فکر اور انسان کی حقل پیدا نہیں کر سکتی اس مقام کی اوپر ذہی ہوتی ہے جتنی چیزیں کتنی بلندی یہ فکر کی کیورہ ہو انسان کی فکر خود پیدا کر سکتی ہے ذہی کو نہیں پیدا دیتی ہے وہ وہاں دیتی ہے یہ چیز مَا يَنْتَتُوا عَنِ الْحَوَا فِنْحُوَا إِلَّا وَحْيَنْجُوْحَا اپنی فکر سے یہ بات پیدا نہیں کر سکتا تھا ہم نے ذہی دیتا اب آخری چیزیں جو فکر کی ہیں وہ دیتا ہے اس میں تدبیر کی غلقیاں نہ رکھتی ہیں لینک اس پہ چھوڑا جاتا ہے حضیحہ کو رہا بڑی بڑی اہم بات ہے یہ جو مناسکین کا وجود ہوتا ہے معاشرے میں بڑا ہی تنگ کرنے والا مرائش آئے حملہ کیا مقابلہ ہوا کبھی بدر میں کبھی احد میں کبھی حنین میں کبھی دار میں بامنے سامنے کا ٹکراؤ کلے ہوئے چلے آرہے یہ جو مدین یہ کہ اندر تھے ماں آستی کے اندر چھپے ہوئے سام وہ بڑی ہی تکلیف تپائے میدان جنگ تک میں ساتھ چلے جاتے تھے این وقت کیوں کہ جب کلائمیٹس وہاں آتا تھا تو اس وقت ایک شوشہ چھوڑ لیتا تھا اب ان کے متعلق وہ مسلمان بان کے ساتھ رہے ہوئے تھے درمیان میں ماہوک تو یہی چیز ہوتی ہے قدم قدم کے اوپر وہ بے حق پریشانی کا باعث بنتے تھے عذیت کا باعث بنتے تھے تو جی جاتا ہوگا اس کے متعلق اصول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے متعلق کچھ علم تو ہو جائے غور چیزی ہے یعنی یہ معاملات جو ہیں ذاتی نہیں ہیں رسول اللہ کے یہ سارا نظم و نص مملکت کے معاملات جنگ میں جانا جہاد وغیرہ یہ اسی کا حصہ ہے لیکن اس میں ذہی نہیں یہ کچھ بتا رہی کہا یہ ہم نے حدود مقرر کر دیئے یہ حدود دے دیئے حصول دے دیئے ان کو عمل پیراد کرنے کے لیے اب اپنے تدمر اور فراسل سے کام لو لڑائیاں خود لڑو مقامات پر خود جاؤ فوجوں کو خود پر رست کرو شکست بھی ہوگی اس کے بعد سوچوں کیوں شکست ہوئی ہے یہ ساری چیز ہے رسول پر یہ کریڈٹ اسی صورت میں جا رہا ہے کہ رسول یہ ساری چیزے اپنی صراحل سے بلندی صیرت اور کردار کیوں سے کرتے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ منافقین کے مطلع تو اتنا صدایتے ہیں تو یہ تو زیمیں ہوتا ہے کہ کچھ معلوم تو ہو جائے ہماری آپ کی بھی یہ صورت ہے کوئی آدمی ذرا توڑا سا بھوکہ دیتا ہے یہ ضرور سے پونٹتے ہیں کہ ساتھ کچھ اس کا عبردہ بتا دیجئے یہ کیا ہے کچھ اس قسم کی چیز یہ ضرور منافقین ہے رسول ہیں جن پہ قدم قدم پہ ذہی آ رہی ہے لیکن سورہ محمد 37 over 30 آج یہ منافق کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ساری عمر دھوکہ دینے جائے جائیں گے اور ان کی یہ منافق دھوکہ دہی جو ہے یہ کمی ظاہر ہی نہیں ہوگی خدا کی طرف سے کہا جا رہا ہے نین میں یوں آ رہا ہے کہ بس اولی آیت میں وہ علمیہ اے پوری سرس کی سرس کے رہیں گے رسول اللہ کہ یہ لیگی یہ ہے سارے پہلے میں کہا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ پردہ ہی منافقین کا پردہ نہیں ہو تو ہونے والا ہے وَلَاوْ لَشَاَوْ لَا عَرَيْنَاكَهُمْ وَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسْئِمَاهُمْ اور رسول اللہ کو اس کا انتظار ہو گیا ہوگا پہلے تو آپ سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہمارا قانونِ مسئلت یہی ہوتا کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اسی فوقت بدر طریقے سے وہی کے ذریعے سے کرنی ہے تو ہمارے لیے مشکل ہی نہیں تھا کہ ان کے ماتھے پر لکھ دیتے اور ایک ایک کو تم جان لیتے کہ یہ منافق ہے کہتے ہیں والنہی یا وَلَا تَعْفَنَّهُمْ زِيلَانِ الْقَوْرِ تو تمہیں خود ان کی باتوں سے اللہ کا لگا رہا ہوگا تو منافق ہونے 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 نہیں اللہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَمَعْلَكُمْ وہ ہم تو جانتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ معاملہ ہم دلی مشتبہ ہے جب سے نہ لکھیں لکھیں تو غلطی جبھرے ساتھ وَاللَّهُ يَعْلَمُ کیا بات ہے ساتھ ہمیں تو مدون ہے لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہم پھر اس طرح سے رسول کو بھی اگر ہم پھر دلتا ہے تو اس کشم کشمے عامنے سامنے مقابضہ جو ہے وہ دہی تسے رہی ہو گئی نا جناب یہ بچے سامنے یہاں کھیلے کرتے ہیں وہ چور اور سپاہی چھم جاتا ہے اور یہ چھمتا ہے نا تو میں یہاں بیٹا ہوتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہا بھا جی دسنا نا دسنا نا وہ کھیل کا مطفیوس میں ہوتا ہے کہ دسنا نا جو باتے بچے دس جائے تو مزا جاتا ہے زندگی کے کھیل کا تو مزا ہی اس کے اندر یہ چورتی جائے ہی یہ ہو جا ہوتا کہ دس جتی جائے دے خیل کا لکھ چھوڑ جاؤ زندگی کے کھیل کا بھی لکھ یہ ہے کہ وہ جن کا مقام آیا ہوا ہو اور اس میں پھر کئی سے رئی یا ریایت کی بات نہ ہو خیقہ خود کو جو خلطی کرتے ہیں آئندہ پھر نہ کرنا کتنی بڑی بات ہے کہ ہم جانتے ہیں ان کے عمال کو وہ ہم چاہتے ہیں تو مشکل میں کچھ نہیں تھا جاندیوں پر ڈنگ دیتے ہی کونت ہے لیکن والا تارف اندام تھی لحمل کونت تمہیں تو ان کی باتوں سے خود پہچاننا ہو والا تارف اندام اور تم پہچان سکتے ہو یہ جو ہے نا وہ نامواری بات جس انداز سے یہ ورد آیا ہے یہاں بڑا فکرات ورد یعنی تم یہ کر سکتے ہو ہم نہیں کر کے دیں گے ایک دیس اگر کسی کی استعداد نہیں نہ ہو تو وہ تو بات پر ایسے کہنا کہ نہیں تم خود کرو یہ بھی ریادتی ہے لیکن یہ تیز ایسی ہے کہ کر سکتے اور پھر اگر تمہیں رہی سے بتا دیں تو قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی قصوہِ حسنہ تمہارے امت کے لیے کیسے دفت کرتی اور وہ بھی ہر مقام پر گھڑے ہوگے گئیں کہ ہمیں بلگا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر مقام پر جہاں یہ تیزیں آئیں وہاں یہ معنی نہیں ہوتے کہ خدا رہی کے ذریعے یہ بتا دیتا ہے قرائم سے اپنی بصیرت سے فراست سے خود سمعی نہ ہوتا ہے اور اسی لیے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کرتا ہے کہ جہاں میں بالکل فیک فیک سی ہی راستے کی اوپر تمہیں رہتا ہوں یا اپنی رعنمائی کرتا ہوں تو ذہی کے ذریعے ہوتی ہے اور جہاں کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے میری تدبیر کی وجہ سے تو دونوں میں ہمیشہ فرق کرنا چاہیے تھا یہاں بھی اللہ وہ چلا رہا ہے کہ حضرت یقوب علیہ السلام کو ذہی کے ذریعے یہ چیزیں معلوم علم نہیں لیا جا رہا تھا انہوں نے خود قرائم سے اندازے سے یہ پیچاننا تھا واقعات یوں کہیے کہ یہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ اگر ان کڑیوں کی اوپر غور کیا جائے یہاں ہم دیکھتے ہیں عام طور پر ٹی وی پر یا ظلمہ کے اندر بہت سے وہ مستری کی فلمیں آتی ہیں میں دیکھتا ہوں بچوں کو آتی ہیں وہ ساتھ فورا کرتے جنے جاتے ہیں ابھی وہ آخر کہانی کا نہیں آیا ہوتا ہے ایک پہندا چک پہ یہ بھی ہوتا ہے تو یہ مچے کہتے ہیں کہ یہ مار جائے گا اس پر یہ مار جائے گا یہ کیا ہوتا ہے وہ کڑیاں سے کڑیاں ملے اور اگر وہ دکھنے والا ایسا ہو کہ وہ آگے جا گے اور بارہ نہ مجھ جائے تو اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جس انداز پہ جا رہا ہے یہ اس کا انجاب ہوگا میں آپ واقعات آپ کو بتاتا ہوں اور جسے نبی منتصد کیا جاتا ہے اس کی تو فراست اور بسیدت بھی بہت ملاغت تو علم اس بناتے میں سارا کچھ کیا رہا ہے کہ فَلَمَّا عَنْ جَعَا الْبَصِيرُ الْقَاهُ عَلَىٰ رَجَهِ ہر حدہ بصیرہ کہ وہ آیا تھا وہ خوش خبری دینے والا وہ قافلہ ذرا باہر ہی ہوتا انہوں نے اپنے میں سے جس کے پاس وہ کرتا تھا تو پہلے لے جاؤ گا کہ بھاگ کے جاؤ پہلے یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا اب جو یہ سب بھید کھلا ہے تو پھر کہتے ہیں بھاگ کے جاؤ پہلے باپ کو انتظار ہوگا خانخواہ کے لیے کیوں تقلیف میں رکھیں آئے اس روپ پر شیمہ کا پر شیمہ ہونا بھاگ کے جاؤ وہ لاکے اب ہمارے ہاتھ جو کہانی تھی نا کہ یکوم روتے روتے اندھے ہو گئے تھے اور پھر وہ عزیو سلسل کا کرتا چہرے پہ ڈال دیا تو وہ آنکھیں روشن ہو گئے بات یہ نہیں ساف عربی مبین کی یہ تینے ہیں ہلکا ہو کہ مانے کسی کے سامنے پیش کر دینا سامنے پہنگ دینا رکھ دینا ورنہ یہ مانے وجہ کے چہرہ یہ ہو اس کے انہوں کو اٹھا دینا تو وجہ ہلا جہاں قرآن نے کہا ہے وہاں کیا کریں گے ادا کا چہرہ یاد رکھئے یہ باتیں جو ہیں میں آپ کو عرض کروں قرآن کا جو کہا گیا ہے کہ یہ عربی مبین نے اس قوم کی زبان میں اس کو نازل کیا گیا ہے قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے ان لوگوں کی زبان ضرور سمجھئے وہ قرآن نے خود کہا ہے ان کی زبان میں زبان میں محاورے بھی ہوتے ہیں زبان میں غرب الامسال بھی ہوتی ہیں اور زبان میں مرادتات تو وہ دوسرے لیے کتنے ہوتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ قرآن نے یہاں جو کہا ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ عرض یہ جو لفت بولتے تھے اس کا مفہوم کیا لیتے تھے یہ قرآن نے یہ الفاظ خود قائم نہیں کیے ہیں اس صورت میں واقعی ڈیفکلٹی ہوتی سمجھنے میں پھر تو خدا کو ایک لغت ساتھ بھیجنا پڑتا یہ ہے نا تو آگے جاکے ہم نے ایک نیا عقیدہ وضع کیا کہ قرآن کے الفاظ کے وہ معنی نہیں ہیں جو الفاظ کے معنی ہیں وہ الفاظ جو ہے یہ تو استخواہ ہیں جنہی توستہ انگر کا آمدہ چلکہ اللہ کے سور دییا معنی ان کے نیتے ہیں باطنی معنی اور وہ باطنی معنی جو ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں ہم نے خدا سے معلوم کی ہے اور ہم پھر آگے سینہ بسینہ دیکھیں تدریل ہمارا علمی لگنی ہے یہ اسطلعے ہیں تصورت خدا سے برائے راب اور ہم پھر آگے اس کو آم نہیں کرتے سینہ بسینہ اپنے جو خلطہ ہوتے ہیں مرید ہوتے ہیں انہوں کو یہ دیکھیں تو گویا قرآن کی قیفیت یہ ہوگا مذکر للعالمین بطائر للناد کہتے رہے تھا شاہری ہے ناظ اللہ اصل میں یہ ہے اور یہ سارے الفاظ جس میں یہ سارا قرآن آگیا ہویا یہ تو یہ ہی جو کرتا بے پھیر ہے بات تو اس کے اندر ہے اور وہ برائے جات شرعہ سے پلیم ہو سکتی پوچھئے پھر اس کی کیا حسیت رہے گئے سارا بات نہیں قرآن کے بات نہیں مانی تفسیریں بکھی ہوئی ہیں بات نہیں مانی کیوں اور پھر جانے ان کو دب دیکھتے ہیں ہم سر ٹیٹ کے رہ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے بات نہیں مانی کا کیا ہے جو دینے ہیں اس کے ماہ نیاد کر دی گئے پانی لکھا ہوا ہے کہ اس کے ماہ مرات بات نہیں مانی کیوں سے آگیا سمجھ کیا ہے تو بازیم بور گیا ہے پانی نہیں کر لیو وہ کہہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں جب تک کہا ہوتا ہے بہتا ہر یہ سمجھ میں نہیں آتا کیوں یہ کہا کہ یہ عربی زبان کی کتاب ہے کتاب عردو کی آپ دیکھیں اور اس میں دیکھیں یہ عردو زبان کی کتاب ہے اور ایک کہہ داؤں یہ عردو زبان کی کتاب کے مطلب دینا عردو زبان کی کتاب ہے یہ تو مدد ان کے سائنس کی کتاب ہے ٹھیک ہے عردو زبان کی کتاب ہے یہ جو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے عربی مبین میں تمہاری قوم کی زبان میں وہ اسی لیے ہے کہ وہ تو قیامت تک علم رکھنے والا تھا خدا اسے پتہ تھا کہ یہ آ جائیں گے کہنے والے کہ معنی اور ہیں الفاظ کے معنی کچھ اور ہیں انہوں نے کہا بلکل نہیں تو تمہاری قوم جو معنی رہتی ہے ان الفاظ کے وہی معنی ہے تمہاری قوم میں جو مستعمل الفاظ ہیں وہی الفاظ ہیں تمہاری قوم کی زبان میں ہم اس کو ہدا رہا ہے اور پھر جیسا میں نے حد کیا ہے زبان کا زمینہ اور اس میں پھر استعارات تشبیحات محاقات زبان کے محاورات ضرب الانسان یہ ساری چیزیں اور پھر عام معنی یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں عزیزہ نے مانا بعد پھر وہ اپنی نہیں میں کر رہا ہوں آپ احباب کی معلومات کے لیے میں نے جو قرآن کو سمجھا وہ اس طرح کے تحلیف میں کڑی یہ تھی کہ ان الفاظ کے معانی عرب محاضرے کی روح سے کیا ہے عمر اس میں نبی بارہ لگنی چاہیے تھی لیکن بارہ میں نے یہ کیا ہے کہ وہ اپنے لغات القرآن میں ان چیزوں کو اپنی تحقیق کو اس میں رکھ دیا ہے کوئی چیز اس میں الہامی نہیں کشی نہیں میں تو یہ دعوی نہیں ہے عربی زبان کے جو معانی اس زمانے کے انہوں نے متحقق کیے ہوئے ہیں مسلمت اتنے بڑھ کے اندر وہی اس میں آئے ہوئے ہیں اس فرق کے ساتھ کہ قرآن میں جہاں جہاں پھر ان کی خود تغذیر کی ہے وزاعت کی ہے ساتھ ان کا بھی میں نے حوالہ دے دیا ہے دیوڑی طریقے ہیں قرآن کے محاضرہ عرب اور تصریف آیات عرب ان الفاظ کے معانی کہہ لیتے تھے اور قرآن نے مختلف مقامات پر ان کو کس طرح استعمال کیا ہے سارا قرآن سمجھ میں آیا تھا میں سمجھ میں آئے تھا وہ کہہے والے کہ بات جو ہے کہ بتائے ہم لیلہ سا ذکر بالعالمین تمہارے لیے ہم نے اس زبان میں اتارا تاکہ تم سمجھ سکو تو اگر پھر بھی نہ سمجھ سکے آدموں تو پھر یہ کہنا ہوتا کہ ہم نے اتارا تم تم ہی سکو پھر اتے بعد تو اس کا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے وہ جو انہوں نے کہہ دیا تھا ایسی بات نہیں ہے عزیز آنے مان ملاکر جس طرح پر قرآن پر تو قرآن کے معانی لیتے بات ایک چیز تو فارم نے رکھی ہے یہ چیز کہ اس نے یہ جو لذب ہمارے ہاں یہ ہے الفاظ کہ اس کے چہرے کے اوپر یہ دعو دیا دیکھو کہ عرب کس طرح استعمال کرتا تھا یہ چیز بات سامجاہ جائے اس کے سامجاہ انہوں نے خلطہ پیت کیا دیکھتے ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ کیوں میں نہ کہتا تھا کہ یوسف کے منصف کی محصہ رہی تھا قالا علمکن لکم انی آلم من اللہ مالات علم یہ ہو پھر آئی ہے تیسری چوپی بار آئی ہے یہ بات بات کھل گئی بیٹوں نے جو کچھ کیا تھا باپ کے سامنے آت قالو یا ابنہ سم فر لنا ذنوبنا انہا کنہ خاتئی اس میں اعتراض سے ہی بات آ گئی یہی سے قصہ آدم کی بات کی بھی ہوئی تھی جو میں بتایا کرتا ہوں کہ معصیت تو ابلیس سے بھی ہوئی معصیت آدم سے بھی ہوئی آدم سے کہا کہ یہ کیوں کیا ہوں باربنا ظلمنا بڑی بات اعتراض میں نگاہیں جھک جائیں تو اسلاح کی گنجائش ہو جاتا ہے ابلیس سے پوچھا کہ کیوں کیا تم نے ایسا لیکن میں کون کرنے والا تو پادر مطلق تیرے حسم کے بوایق پتہ نہیں ہلتا تھا مجھ میں یہ قوت کون تھی تم نے کرایا میں نے کرایا لیکن یہ اپنے ذمہ داری سے جی چرا رہا ہے دوسرے کے سر پھوک رہا ہے قیامت تک تیری اسلاح نہیں ہو سکتا یہ نہ ابلیس ابلیس کو جھرد تھا نہ آدم آدم کو یاد نہیں تھا باب تو بتائی یہ ہے کہ اصلاح کی گنجائش کہاں ہوتی ہے اور کہاں نہیں ہوتی کہ اعتراض کی دیئے اپنے غلطی کا اصلاح کی گنجائش نکلائے گی آگے تو طریقہ آئے گا نا پھر اس کا گنجائش ہوگی آپ نے اعتراض ہی نہیں کرتے تو اس کے بعد ہزار رہیں کھنی ہوں تو یہ سکتے سہلی چیز یہ اعتراض ہے سلمتنا ظلمنا اور پھر جو کسی اور کے خلاص نہیں ہے اپنے خلاف کسی کا کچھ لیا دیا ہو چوری کر دیں اس کی داثر رفعہ چرا دیئے اس کی معافی تو یہ ہے کہ اسے داثر رفعہ آپ دے دیجئے بس نہیں یہ حضیت مانتا ہے دے دیجئے معاملہ صاف ہو گیا جرل کا لیکن وہی بات اس چوری کرنے سے جو تم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے وہی نقشے کی بات آپ تو اپنے اوپر زیادت ہوگئی ہوگی لیکن دورانی پڑتی ہے اس پڑھنے کی بات قرآن اسے ملدودہ فرنگی کہتا ہے اس نے یہ بات دی کہ تم نے جو جرم میرے خلاف کیا ہے اسے تو میں معاف کر دوں گا لیکن اس سے جو جرم تم نے اپنے خلاف کیا ہے اسے کون معاف کرے گا اسے تو میں بھی معاف نہیں کر دوں گا آپ کی اپنے کسی جرم سے آپ کی اپنی ذات کے اندر جو ایک بارک آگیا ہے کمیوری آگئی ہے تخریب آگئی ہے اثر اس کی اوپر کھو گیا ہے دنیا کا کوئی انسان اسے نہیں دھو سکتا اسے تو آپ نے تب ہی دھونا ہوگی کسی کہتے ہیں خدا سے استذفاد یعنی قانون خداوندی کی خلاف گردی سے آپ کی ذات کے اوپر ایک غلط اثر کرو اس کی طرف آپ نے ریبیو کیا جسے تہبہ کہتے ہیں یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ایک دوسرا قانون پاک بنا رکھا ہوتا ہے کہ اگر اس کی ادائیت تم کرو گے تو وہ جو پہلی غلطی کا نفحان اور کمی ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے یہ خدا سے یہ جو کہتے ہیں استغفار کرنا یہ نہیں بات ہے ایک راس ہے جرم کے بعد رجوع کرنا اس طرف کے اب اس کی تلافی کے لئے خدا نے کیا قانون دیا جیسے ہر باکتر حیزی کے بعد آپ جاتے ہیں داکتر کے پاس یہ پوچھنے کے لئے کہ باکتر حیزی کیا ہوتی ہے ایک قانون ہے تب ہی ہے جس کی خلاف وردی ہوتی ہے اس کے بعد پوچھتے یہ ہیں کہ کوئی اور قانون بھی ہے اس کا جو اس کی تلافی کر دے اس کو اس کا علاق کیاہتے ہیں تو کہتا ہے ہاں ہاتھ جلا لیے نا تم میں ٹھیک ہے آج میں اس نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ اس میں ہاتھ ڈالے تو جل جائے گا یہ اس میں ایک بوٹی اُگا دی ہوئی ہے کہ جلے ہاتھ سے لگا دی جئے تو اس سے چفا ہو جاتی ہے یہ جو ہے اس کے معالیے کے لیے رجوع کرنا قانون کی تلافی میں اس سے اس کے دفاع کیاہتے ہیں ابا جان آپ کے خلاف جو کچھ ایوزوں کے خلاف جو کچھ ہم نے کیا تھا اس نے ذہی ہمیں معاف کر دیا تھا آپ کو اس سے پہلے ہی قدم قدم کی روکر ہمیں معاف کرتے چلے جاتے تھے لیکن اس کے جو ظلم ہم نے اپنے خلاف کیا ہوا ہے کسے تو آپ دن وہ آپ نہیں کر سکتے ہمیں بتائیے کہ اختلاق کے قانون کی روزے ہم کیا کرے جو اس جو اس کی تلافی بھی ہو جائے یہ ہے از تک اللہ ضرور بنا کلنا کلنا کیا لست استعمال کرتا ہے ضرور بنا کیا انتحاد ہے سب ٹھیک ہے یہ لافی یہاں ہو جائی معاشرے کی نگاہ کے اندر بھی ہم ٹھیک پاکباز ہو جائے محضرت بھی بن جائے وہ جو کمی اندر ہے وہ تو سیچے لگی نہیں ہے جہاں جائیں رن کہتے ہیں جانور کی دن کو کہ یہ جہاں جائے اس کے پیچھے چپکی ہو جائے یعنی کوئی مقام ہے ہی نہیں کہ یہ کم بخ نہیں چلا جائے وہ پیچھے نہ چپکی رہے پانی میں لکی ہمارے وہ وہاں مادود ہے پہار بے چاہ گیا گھن ہی ہو جائے پیچھے سے وہ بندہ مارنے والا جو دمیدار اس کی گریف سے یا اس کی حد سے تو آگے چلا جائے یہ جو پیچھے چپکا ہوا یہ نہیں چھوٹا ہی نہیں ہے اسے زمڈ کہتے ہیں پیچھے چپکا ہوا پوبک بھی اسے ہی کہتے ہیں آپ میں کسی کا ہی نام ہے پیچھے آنے والا یہ زمڈ آنے والا ہی نہیں ہے چپکا ہوا ہے کہ وہ جو علیدہ علید ہونے والی تیس کی اس کی معافیتے آپ میں دے دی یہ جو ہے تنبخت جو ہر چیزہ ہمارے پیچھے چپکی ہوئی ہے اس کے لیے خدا کے قانون سے ہمیں اس سے حفاظت ہماری قرائی ہے اچھا غبرا ہے حفاظت کا سامان تو اس سے محفو کسی طرح سے کی یہ جینہ نہیں رہنے لیتی جینہ نہیں لیتی کہیں جائیں یہ پیچھے ہوتی ہے اور پھر جب پیچھے کی قیفیت یہ ہو کہ مرنے کے بعد بھی یہ چپکی رہتی ہے کس طرح اس سے چپکا رہا ہوتا ہے جائیں 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 یہ تو پھر اسی کے قانون سے چپکا رہا ہوتا ہے عظیب ہے یہ تلک کا قرآن کا جرم اعتباد جو میں نے وہ فرق کرتا ہے دوسروں انسانوں کے خلاف تو یہ جرم اس کی معطوستی اس کا استرقاق ان سے خوف کرتا ہے اور اس کے معافی جو جو چپکی ہوئی چیز رہ جاتی ہے یہ کوئی دوسرا انسان نہیں تڑا سکتا ہے عظیب آنیمان اس کا تو یہی طریقہ ہے انہا الحسنات جو حضرت صحیح جو ایک غلطی سے غلطی سے کمزوری واقع ہوئی ہے اس کو غفہ کرنے کا اس تلکی ہوئی جن کو پھرانے کا طریقہ یہ ہے کہ حسنات اتنے زیادہ کرو کہ اس کا وزن بھی پورا ہو جائے اور پڑڑا بھی جھک جائے یہ ہی طریقہ ہے عظیب آنیمان جو حسنات اتنے زیادہ کرو ٹھیک ہے اس سبڈیک میں خیل ہو گیا تھے مندت 33 کی بھی جائے چلی شائب آئے تھے سبڑی مندری ہونے والا ہے دیتا ہے اس دفعہ اتنی میند کرو کہ شخص دینا مار سا جائے اس کے اندر یہ ہے تو اس کا اپار اور طوم اتنے زیادہ کرو اتنے زیادہ کرو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس نے دے رکھتی ہیں دونوں چیزوں اس میں ہوتی ہیں غفور جو یہ کمی ہو گئی ہے اس کو بھی پورا کرے گا حفاظت کرے گا ان خطروں سے اور پھر اس دوران میں نشنو نمابی تو تمہاری رکی رکی رہی ہے نا بیماری کے زبانے میں دوائی سے تو یہ علاج ہو جائے گا غفور یا مدفرک اور جو نشنو نمابی گئی کچھ غذا بھی تاک بتاتا ہے یہ رہیم ہوتا ہے لیکن یہ عمل جو ہے یہ ایک عمل مسلسل کرنے کا ہوتا ہے یہ عربی دوبان میں جہاں یہ صفت آتی ہے اس باب کی سویل کے باب کی صفت جو رہیم آتا ہے اس میں ہمیشہ تسلسل ہوتا ہے مسلسل ایک کام کرتے کلے جا رہا ہے اور وہ جو دوسرا باب اس میں آتا ہے فولان کا وہ رحمان ہوتا ہے کہ سوری کچھ کرنے کی ضرورت جب آپ لے جاتے ہیں اسے باب میں مریض کو تو امرجنسی کے بار کی اندر ساکتے پرے رکھتے ہیں اگر فیر یہ تو چیز ہو تو وہ اس وقت ہمنامی طور پر کچھ زیادہ چیز کرتے ہیں امرمن الراج سے وہاں کچھ امرجنسی میں کرنا پڑتا ہے عربی دوبان میں یہ کام کرنے پڑا آتا ہے مسلسل اللہ علیہ مان اللہ ہی جو آتا ہے یہ ہے کہ جہاں یہ چیز ہو کہلی چیز جو ہے امرجنسی کی ہے سفت رحمانیت آئی ہوئی ہے پھر گریجنسی آئی آئتا 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 حو جائے گا ہوتا جلا جائے گا کہ غاب دی اگری امرجنسی تر ہلو بھائز کننے بھائز کی ہے امرجنسی میں اگر آپ وہی پریقہ رہیئیر کا بھرٹے چلے گا مریضی فتم ہو جائکا یہاں بڑی آئتا ہے رہیت جا کے کام کرنا پڑ رحمانیت کے ساتھ بھی دوبان میں کہتے ہیں کام سی ربان اس کا ترجمہ کرے گی ترجمہ یہ ہی ہے کہ بخشنے والا میر بان میر بان بہت میر بان یہ رات نہیں ہے انگریزی ربان کی طرف آگے مرسی بھونی کمزی سنے کسی میں یہ گلنے کن کو بہت نتا رہا ہے جنہوں نے اٹھ کے ساں یہ ترجمہ کی ہیں حالانکہ وہ ترجمہ سیل وغیرہ کے اپنے ہاں ہمیں کہیں بہت نتا رہا ہے اس میں نتا رہا ہے اس میں انہیں کہا ہے خاظل تھے ہیں اربی تدان کے بڑے خاظل میں نے کہا ہے کہ لیم کون کی تو دکشنری ہمارے ہاں جو ہے لیم سیلکٹی کون اس کا جرام نہیں ہوتے اس میں انہیں لتا رہا ہے کہ تمہاری عربی مثلن تم بڑے خاظل تھے لیکن تم کس کی بار کا ترجمہ کرنے کے لیے بیعت گئے قرآن کریم کا ترجمہ دنیا کی ہوگاتا کسی جرام میں نہیں ہوگتا کہتا ہے یہ تو ہم سمجھ نہیں سکے کہ اس دبان کو کیا کہیں یہ تو تو دبان ہی علاق اس کی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ زہی کی دبان ہی علاق ہوتی ہے وہ ہی دبان ہوتی ہے ترجمہ نہیں کیا جا سکتا وہ کہتا ہے اور یہ چیز کی عزیز عزیمن جہاں میں نے بھی ترجمہ قرآن کا نہیں کیا کریم سکتا تھا نہ کون کو بیان کیا جا سکتا ہے اپنی استعداد کے مقابل اس کا مرادت لفظ کسی دوسری زبان میں نہیں ہے مرادت کی قیسیت یہ ہے کہ عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے یہ کہ لفظ کے سنٹل مرادتات ہوتے ہیں عربی زبان میں اس کے لئے جلالین مثل ہمارے ہاں ایک تفصید ہے وہ بات دیتا تھے جلال الدین ان کے نام تھے کہ انہوں نے مل گئے لئے جلالین اس لئے کہتا ہے انہوں نے کیا یہ ہے عربی زبان میں کہ وہ قرآن کا لفظ جو ہے نا اس کے ساتھ بریکت کے اندر ہے عربی زبان کا دوسرا لفظ دیا ہے مرادت وہ اسی طرح سے دیکھتے چلے جاتے ہیں سارے قرآن کا یہ انہوں نے کیا ہے ہر آیت کے ہر لفظ کے آگے بریکت میں اس کا عربی کا مرادت ہے تو اب یہ جو بریکت کے اندر قرآن کے اندر یہ نفظ آگئے عبارت آگئے یہ عربی زبان کی ہے نا اور یہ دو جو تھے جو بھی بلاغت و فتاحت کے امام تھے وہ عربی سنی ہے کہ کیا کہنے ہیں لیکن وہ قرآن والی کے عربی والا قرآن ہے نا اس کے ذرا رہتے بہتی ہے آپ کو مدہ کرے گا کہ وہ کیا بلاغت ہے اور یہ کیا بلاغت یہ دے گئے ہیں عربی میں تو جن بلاغتی کہتا ہے یہ بھی یہ ہوگی عربی کا دست عربی میں اس کا مرادت نہ ملے دوسری جو بلاغت میں کیا ملے مقمت شیف آپ کو بھی تحجانتا تھا جو اس نے آخری کتاب دکھی ہے دست فید ذرہ تسترہ وہاں وہ اپنے آپ کو ذردست کہتا ہے شاید کچھ ایسا ہی ہے کہ بہرحال وہ اس کا بھی آخری وقت میں آخری ذمانے میں آکے خلاف کر تو بہت بڑا چاہ کچھ دماغ خراب ہو گیا تھا جب یہ کچھ کہا ہے تو کچھ یہ ایسی چیز ہے ہی جس کا دماغ خراب ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو نبی سمید مک جاتا ہے نبیت کے بعد ختم نبیت کے بعد تو یہ بھی یہ چیز اس نے اپنا نام گرد دوسر رکھا تھا اس نے کہا کہ یہ انگام کی باتیں نہیں ہیں خدا کو نہیں مام داؤ اس کتاب کے جاوائیات اس نے لکھا ہے یہ کہ یہ بات جو ہے یہ الہامی بات ہے جو انسپریشن کے روح سے میں کر رہا ہوں یہ عام جرمن ضدان میں نہیں لکھی جا سکتا یہ ضدان میں میں نے پہلے کتابیں لکھی ہیں اس میں بھی نہیں لکھی جا سکتا ضدان کی ضدان اپنی ضدان ہوتی ہے اور میں اس میں اپنی ضدان کائن کر کے اس کو لکھتا ہوں گا اور اس نے اپنی طرف میں کوشش کی ہے اور ضدان تو پھر ضدان جرمنی کو اس کا انداز اور تکائیز بدل کے لکھنے کی اور میں نے جرمنی میں تو نہیں پڑھی میں نہیں جانتا ترجمہ ہی پڑا ہے جرمنی میں جنہوں نے پڑھی اس نے کہا ہے کہ کیوں توش ہوا نہیں تھا کہ عجیب صدا کی عمر وہ لے گیا ہے ضدان یعنی وہ شخص بھی محسوس کرتا تھا کہ اس قسم کی ضدندی صگر جو ہے اس کی متحمل عام ضدان نہیں ہو سکتی اور پھر جہاں کی حتیت یہ ہو کہ وہ خدا کا کلاب ہو اور کلاب بھی وہ میں نے جاتا کہا کرتا ہوں کہ سارا پرہ تشید اور دستہ تلن تشید پرہ اس کی تصمیر آخری تصمیر اس قرآن کے اوپر کہ اس میں تو بوجھو نہیں ہے نا کہ تو پھر کہہ رہا ہوں کہ کیا کمال نہیں کر دیا رہا ہوں گا اس نے بڑا اکمال کیا ہے عظیب عالمان اس قداب کی محضورتی میں تو یہ بات کہ کوئی الہام ہے اور کوئی کشت ہے اور کوئی رہی ہے کیا نہیں ٹپلے ہم سے جس کے ایک لفظ کا سفتی کیوں گا بھی دوان میں نہیں مکمتا ہے اس کی بجائے تو دوسری رہی آپ کہہ رہے ہیں خَلَمَّا دَحَلُوا عَلَى يُوسَفَ آَوَا إِلَيْهِ ثَبَوَا إِلَيْهِ ثَبَوَا إِلَيْهِ اس درمیان کی قرآن چھوکتا جاتا ہے قرآن جاتا میں نے عرص کیا تھا یہ ہو گیا ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا نا حضرت یوسف نے کہ جاؤ باپ کو دی اور اپنے اہل خاندان تو بھی یہاں لے آپ اب وہاں کیوں رہتے ہو مشکلات کے اندر یہاں آرام رہے گا جب وہ یوسف کے پاس آئے آوَا إِلَيْهِ ابَوَا إِلَيْهِ بَاد کو تو انہوں نے تاؤیماً اپنے پاس جگہ دی انہیں بہرحال مہمان خانوں میں دوسرے مکانات بھی ہوگیا وَقَالَتْسُمُ مِثرَ انشاءاللہ آمینین وَإِنشَاءاللہ کمارے ہیں تو آپ کو پتہ انشاءاللہ کہا کہتے ہیں یعنی جینی تو آپ کو تو نہیں کہا جا سکتا انشاءاللہ یہاں اممے رہو گئے تم لیکن یہاں شرک یہ ہے اگر تم نے قوانین قدازمدی کی اطاعت کی تو پھر تم امن میں لہو جائے مشروط امن میں نیران یہاں بھی یہ نہ جاندے کہ بھائی اب مصر کا عزیز ہے اتنی منصف پر باتیا ہے سنیا بھائی تتوال اب در کا ہے کہ آمین لفظہ یہاں یہاں بھی امن میں رہنا چاہو گے تو یہ یہاں شرک ہے کیونکہ یہاں قانون کی حکم رانی ہیں میرے ہاں یہ تو وہ مقام ہوتے ہیں نا کہ جہاں آپ قانون کی عزیز بھی کرتے چلے جائیں تو پھر بھی آپ آپ نے آپ کو معمون نہیں سمجھ کرتے نرکہ لگائی رہتا ہے یہ وہ خطے ہیں اور یہی وہ خطے ہیں جہاں حقیقی امن لفظہ ہو کرتا ہے کہ اگر تم قوانین قوانین خدا ونزی کی حفظ کرتے رہے تو پھر میں تمہیں زمانت رہتا ہوں یہاں امن اور یہی زمانت ہے کہ جو خدا کی طرف سے مومنین کو ملتی ہے لا خوفن علیہم یلا ہو جہاں شرط ہے لا خوفن علیہم یلا ہو جہاں تو اس رہنمائی کا اطلاع کرے گا خوف بھی نہیں ہوگا خوف بھی نہیں ہوگا خوف برونی خطرہ ہوتا ہے اور خوف ہے جس سے بغیر سبات معلوم نہیں ہوتا مذر دل ہے کہ دل کا جا رہا ہے تو آئیے جذیل بھی نہیں ہوگی باپ کو اس نے عزت کی مسمت پر لٹھایا اور یہ جو پھر یہ سب ان کی لال بین کو لٹھایا اور یہ ان کی تعظیم بجا لائے اب یہاں وہ آگیا خرن لہو پھر جاتا ہے باپ سجدے کا لفت یہاں آیا وہاں سے چلا پھر قصہ اور مرشب کو سجدہ تعظیمیات کو معلوم ہے کتاب دکھی ہوئی یہ سارے سجدہ کراتے ہیں نہیں یہ جو قرآن نے کہا نا وہ ذلہ بہی کسیرہ بہی کسیرہ بہی کسیرہ بہی کسیرہ اسی قرآن سے بنراہ ہوئے اس آیت سے لائے ہوئے تھا اس لہجے کیا کہ وہ سجدہ کیا نا اس آیت سے لائے ہوگا کہ وہ سجدہ کیا رہے ہوگا وہ مرشب کو نہیں دیا جا سکتا ہے چل بہے سجدہ کیا یہ سجدہ کرنا اور تازیم کرنا احترام کرنا بڑا فرک ہے کہو تازیم ہے ٹھیک ہے ایجا نہیں بڑا کی جاتی ہے تازیم اوہر سے بہت دور دوتا اسی سے تازیم کی جاتی ہے تازیم ہو جاتا ہے کسی کی ازمت کا احترام یہ ہے اکرام کیا جاتا ہے سجدہ یہ جس کو ہم یہ فیزیکلی اس طرح سے پالا ون مارا جو پاؤں کیونکتا ہے یہ تظلیم انسانیت ہے تظلیم شرف انسانیت ہے تظلیم کرنے والے کے لیے بھی تظلیم کرانے والے کے لیے سجدہ کرنا علامت ہوتی ہے ذلت کی یہ تظلیم ہے انسانیت کی کرنے والے کی تظلیم ہے جس کو کیا جاتا ہے اس نے غلو ہے اس کو اس کے مقام دلدہ لے جاتا ہے قرآن نے غلو کو بھی منع کیا ہے اور تظلیم لے تو اس نے پاپئی کہ اس نے جرم پرار دیا ہے غلط تظلیم اور اکرام اس کے معنی ہے انہوں نے پھر تظلیم کی اکرام کیا فقرم جلی ہے اور قرآن نے یہاں وہ خائم تو بتایا نہیں چاہم ہم سارے والے بلدار ان کے خائم دے ملابن وہاں کے لوگ یہ بھائی سارے جنہیں ایک عزیز مصر حزت کی مطلب پر لکھائے میں ایسے دیں اس کے لئے مولان پھو وہ جتنے بھی وہاں تھے انہوں نے جو ان کی تظیم کرنی کی تظیم کی کتنی سونسی بات ہے وہ جو پہ تاؤں کے سر رکھ کے سیدہ کیا جائے گا انہوں نے بھی اکرام کیا یوسف نے اس مقام پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جعبت ہے حاضر تعظیل رعیہ یمین سوالدھات وہ جو بلکن میں میں نے خواب دیکھا تھا جیارہ ستارے وہ جھکے ہوئے ہیں میرے سامنے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی خواب کی تعظیم نظر آتی آہا نظر لہتا تیم تھا یہ تو کچھ اسی خواب کی تعظیم کی نظر آتی کہ جہا ہاں کہا یہ کہ جہا لہا ربی حق خواب ہی تھا تو یہاں سے تبھی دیکھن دیکھیں کہ وہ خدا نے کس طرح سے خواب کو پچھا دارنے کیایا ضروری نہیں کہ ہر خواب پچھا ہی آئے کہ یہاں تو اللہ وحیل کی جو کس نے گرانے شروع کیوں ختم نبوت کے بعد پوچھو نہیں مخاطبات و مقالمات و مبسرات و روحیاء انسا کے خواب وہی یہ ذریعے سے ہو رہے ہیں چینے والوں تو اتنا نہیں پاتا نہیں کہ درود کا سلسہ گیا ہے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت کچھ آزی نہیں کیونکہ یقیناً ایک سچی باتی خدا نے خواب تھے یوں سچا گھر دکھایا ہے ایسا مظر آتا ہی سے کہ یہ کسی امداز کا خواب ہے اور یہی اسی اقت یہ بات نہیں ہوئی اب گنایا اسی طرح جیسے حضرت نوسیٰ علیہ السلام کے متعلق خدا نے گنایا تھا وقت احسانہ بھی اس اخراجنی من افتیج میں اس نے تو بڑی احسان کیے مجھ سے جب اس نے مجھے قید کھانے سے نکالا غور کیا آپ نے کہ یہاں کام تھا وہ احسانہ بتایا ہے کیا بات ہوئی تھی جس کا وہ حسان خداوندی خدا کے حسنکارانہ انداز جیسے آپ کہیں گے بڑا حقین انداز تھا قید کھانے سے نکلنے کا غور کیجئے جا مظاہر ایسے نکال جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی میں قید میں پھنسا ہوا تھا بڑی تجلید دیا پا جان وہاں تو بڑی مشکل میں تھا کہ مجھے نکال دیا یا اللہ تورا احسان ہے احسانہ جی کیا ہے بات یاد آگیا آپ کو یہ یاد بلاؤں جی پیس سالے میں تھے وہ جو تھا پوچھ گیا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے بادساہ کی اس نے جا کے اس کو بتایا تھا بادساہ کو بادساہ بھجنکار آلیا تو میرے نورتن کہتے تھے کہ یہ تو سوارت یوں حضیان ہے کس بات ہی نہیں ہے تو اس شخص میں اس کی ایسی امنا تعریف باتائی ہے کہا کہ یہ شخص تو بہت بڑا مگر آتا ہے پھر انہا یہ بھی کہا تو ساکھ کہ اپنے میں ہم نے اس کو دیکھا ہے اس کا تو پردار بڑا ہوتا ہے لارچا نے کہا کہ اسے جاؤ کے اسے کہا کہ ہم نے مجھا کیا ہے کیسے باہر آجاؤں انہوں نے جا کے کہا کہ لارچا نے کہا کیسے باہر آجاؤں ٹھیک ہے لارچا کا حکم ہے اپنے آپ کو بے گناہ یہ کیوں ہی کے لئے بے گناہ تھے بے گناہ پسا ہوا ہے لارچا نے کہا کہ باہر آجاؤں حرارتی میں مہدید ہے کانور کے اعتبار سے تو اس میں کوئی کی جاسی نہیں تھا کیا وہ نہ کرتے یہاں ہے وہ تیز عزیزان امن یہ جو لفظ استعمال یہاں ہوا ہے کیوں نکلاتے وہاں سے تو یہ بات نہ ہو اس سے کہا یہ تھا کہ شکریہ تیرے بات کرتا اس سے جانے کہو کہ میں ترہ ہمیں سسنوانوں کی دنہا پر کیسے باہر نہیں آنا چاہتا اگر دوستر چرمہ جاتا ہے تو اس سے کہا میرے مقدمے کی اثر اثر باہر تفتیش ٹھائے اگر میں اتنا ثابت ہوں اس وقت باہر آنگا یوں باہر نہیں آنگا کہت احسانہ ہے بیرد بیرد اللہ رجلہ میں یادلہ تیرہ یہ احسان تھا اس دن جو میں نے کسی اپنی کی یوں تونے مجھے کس قدر حسنکاران احسانہ ہے کس قدر حسین انداز تھا میرا کیا کھانے سے لیکن انہیں کا فریشت جنابت علیہ آرہے ہو کہ یوں تونے خدا حدود کے فریشتے تبریج و تحلیت کے تونے برکا رہے ہوں گے قرآن کی الفاظ ہیں صرف نبی کے نہیں یہ قرآن نے نہیں کہا مومنین کے نہیں یہ یہ الفاظ آئے ہیں اور یہ کہ نبی تھے ہی میں کہتا ہوں میں کہہ دیدوں تو کیا فریشتے جناب رہا رہے ہوں گے فرمانت چھگام کیا انداز ہے تیرا کھانے سے نکلنے سے یہی ہے نا دعا ہے جو رسول اللہ نے کہا ربنا آخرجنی صد و عصرنی صد کہیں اگر بھیجنا ہے وہ بھی سچائی کے ساتھ بھیج کہیں سے نکالنا ہے تو سچائی کے ساتھ باہر نکال جو کہ سچائی کے ساتھ برا کیاریکٹر ہے شائع ہماری روایت ہے شائع ہماری تکیر اس زندہ کہاں سے کلیجہ شک ہو گیا پھر دہرانے کو بھی کلیجہ شک ہو جاتا ہے مقاری کی حدیث ہے آپ کے حدیث آلین روایت ہے وضوی حدیث کی بزا کی کہ یہاں جاتاں تیسات سے پھر دولہ نے فرمایا پھر یوسف نے تو اس وقت یہ کہا اگر میں ہوتا تو فرم داہر چلا آتا ماذا اللہ ماذا اللہ جو یہ دعا کہہ رہا ہے رب آخری جنہیں خلق کر کہیں بھیجنا ہے اگر تو وہ بھی صدر کے ساتھ کوئی سے نکالنا ہے تو وہ بھی صدر کے ساتھ نکال درہ حالے کہ قرآن بتا رہا ہے حسوہ یوسف کی اتنی بلندی رسول کے ساتھ میں ہے تو رسول یہ کہہ رہا ہے نظر آ رہا ہے خواہ کی اوت کی ثابت کہ اپنا نبی اوت اپنے نبی سمجھے اپنے نبی تکردار اچھنا اور آپ کے تو نبی جو اس کے مطلب ایک تیز زدہ کی اور اپنے آدال میں نہیں تبابل لگائے رہے ہیں اور آج تو یہ بس یہ چہدے تو محمود رسالت کا احترام مجھے اس کے مانے ہوتا ہے کہ میں اس کو سچا سنجی یہ وزی ہے کہتے ہیں بخاری کی حدیث انسار پوھر ہے پوھر کا فتوہ مجھ جاتا ہے حا قد احسنہ بی جا وات قد آسنہ بی اللہ کہت خانے سے نکل نہیں یہ خودن کارانا انداز سے چاہت کھانے سنجی اس میں نکالا ہے وہ بڑا حساس ہے من ات سجنے واجی عبت من البدو من باد ان نوغت سی پان بائن و بائن ات و تی اور پھر اس کے بعد اب یہاں وہ لگ جا ہے اب بھائیوں کے خلاف جرم تارہ سرزد پورا تھا براہ راست انہیں مکروم نہیں کیا بعد اس کے بھائیوں سے ان کے جذبات کی سرچکی میں جو کچھ کرا دیا تھا اس کے تو مرا ہی جو پیدا ہو گیا تھا مجمے اور وہ بدون اس تہرہ میں جہاں تم رہتے تھے اور جس الباد سے اس تہرہ سے تم جس عزت و تقریم سے یہ کچھ ہوئی ہے یہ ساری تیزیں جو ہیں ککی درگاہ میں سیدہ سپرانہ میں آبا کرتا ہوں اللہ رب لطیف لگا یشاہ ہو دا اس کے کانومی مجید کی روح سے تب دیکھے لیکن ایسا لطیف انداز میں ہوتا ہے کہ محسوس سوگر نے جاہی جلدی سے اکتے بھات نہیں پتی انہو حوال عری الحکیم آہا تو جاندہ بھی ہے جاندے والے کیلئے جاندہ کیلئے اس سے حجیو کر دیں حکیم کارتا سارا سکھ حکمت کی روح ہے کہ اس نے اکل فکر کی آج دنہ آج حکمت تو تیر ہوتی ہے جس اکل فکر کی روح سے سمجھا جائے علم جو اس کا ہے وہ تو ہماری اطل فکر کے قوائد سے بالا سر ہے بھائی رات سمجھ لیکن اس علم کو جز و بروی کار لاتا ہے تو اس انداز سے لاتا ہے کہ ہم آپ بروی اپنی ذراست و مصیبت کی روح سے سمجھ خدا کے حضور جسے کہتے ہیں سیدہ شکرانہ اے بردگار اے نشون وہاں دینے والے بہت بڑے احسانات ہیں پیرے تو سالس سے نکالا ممار ملک یہاں آئی ہے اقتدار کو جو میں نے عرض کیا کہ وہاں جو کہاں جاتا ہے کہ وہ آجا وہاں سے بات چاہتی ایک کافر بات ملازمت اختیار کرنی انداز الگا کیا جسے پانا لپاس وہاں بھی اتنا اچھا نے چیز کہی دی ان سے اور وہاں یہ چیز معروض ہے کہ اتنے اختیار دی کہ وہاں جہاں بھی یوسف جائیں ان کو اقتدار اختیار حاصل تھا تو جسی تحصیت یہ ہو جائے اسے یہ کہہ دی نملکت مل جائے نملکت تو ہلاسی اور چنگیز بھی مل جاتی ہے اس کے ساتھ یہ حصیت بھی ہو جائی کہ جو واقعات روم اللہ ہوں نگاہ وہ دوڑی کے خارے دید و احوال چمم جت بات سامنے آئے تو انجام میری نگاہ کے پانے آجائے یہ بہت بڑا مامون ہو جاتا ہے خوش بخت ہے وہ ملک کے جس کو ان نگاہ والے مل جائیں نگاہ والے ہی نہیں فرم کی تحصیت یہ بھی تو جب تک آپ کو سکتا نہ ثابت کرنے کہ کھانے سے بھی نہ مکنی کریکٹر بھی اتنا حوضہ ہونا چاہیے لیکن یہ نگاہ اگر ہو قویل بہ اتنی چیزی ہے کہا تو یہ ناظہ سیاہ یہ ہے جو تُم نے علم اتا کیا ہے پراسط کا کہا یہ خدای صفت نہیں اس کے اندر زیادہ ہو گئی خدای صفت تو یہ ہے غدر سمہ زیادہ عرد کوئی چیز جو نہیں ہے اس کو وجود میں لانا یہ کو سریع افتیار کی بات نہیں ہوتے ہیں جو آج بات نہیں اس کو آج بری میں لے آئے جبی اس کو لکھا جا سکتا ہے کاترہ سما آب آب یہ بات نہیں ہے کہ اگر ہو اس کو دین کے اندر لے آؤ یہ بلکل نہیں بات وہ واقعہ جو ہوتا ہے کڑھی آب تلتی ہے وہ واقعہ آکر انتا وزیعی فی الدنیا والآخرا تُو ہی دوست ہے تُو ہی کناہ جانے والا ہے تیرہ وہاں آرہ فی الدنیا والآخرا مومن کی یہی کیسے کرتے ہیں یہی نہیں ہو جاتا مستقل نہیں یہی چاہتا ہے وَوَتَوَثَنُوا مُسْلِمًا وَأَلْ حِکْمِ بِالسَّالِحِينَ براء یہ ہے کہ بس اب تک تیرے قوانین کے سامنے جھتا رہا ہوں کہیں اُس پہ سرکتی نہیں برتے کیا اللہ کیونکہ عظیم ملا ہے صلاحیت بھی تُو نے لڑی دی ہے دعا یہ ہے کہ تیرے حضور جھتا ہی رہوں جھتا ہی رہوں تو تاہوں کے موت آ جائے بلات موتو اِللہ وَأَلْتُ آخری سانس آجائے کیا بات ہے چاہیت ہر سانس میں یہ رہو کہا آخری سانس تمہا رہا آجائے کہا کہ اور آخری سانس آنے تک تو میں رہوں جھتا ہوا دعا یہ ہے کہ اس کے بعد جنہ اٹھوں تو اس جنرے کے اندر جاؤ جن کے کام سمرے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آگے لے جانا میرے بندوں کے ساتھ چام ہو یوں جللت میں آ یہ معیت والی بات وقت آج ہو گیا ہے کہ سرد سرد بھی رہتا ہے اور جناعت کے ساتھ بھی سامن دے ان پرادیت کی اس باقی رہتی ہے اور وہ ملک کا چوست بھی رہتا ہے یہ لئے اس نے رابطہ سوار لگ بڑا ضروری ہے سوست رہے چھجر سے امید بہار لگ خیوان کے موسم میں کچھ بتا اگر شاک سے جدائی اپیار کر توٹ کے گھر پڑے سیشلیسٹ ہو جائے آج کی اطلاع میں علیم بھی پتند ہو جائے تو اس کے بعد ہزار درست کے بردہار ناٹی رہے مستراتی رہے جو برد بامان ہو گیا ختم ہو گیا اس کے نفید لبرندری نہیں ہے عمی دال مان کیا رستہ رہے سجر سے ہمید بہار وقت الحکم بس قول جیم وہاں اس شجر ترگا کی چاکو کا پتہ بنا جن نے آگے بڑھنے کی خلاحیت پہ جوالک 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 عزیب و غریب کی جیوالک ختم ہوئی حضرت یوسف اللہ سلام کی خانوش داستان تھی ہمارے سلام میں آئی آخری آدم جوالک سوسو ہو رہا ہے کہ ختم پہ ہو گئی ختم ہونے کے بعد یہ داد جو آگے اب نبی صلی اللہ علیہ سلام سے ختم کیا گیا ہے آخر آیتیں جو ہیں کو دوسری ترس آگئی یہ جاستہ نے حضرت یوسف مکتہ مبان اللہ کا شکر ہے کہ سلام جیوالک ہم نے سامین کی کوشش دی ہے باقی کوئی سمجھ جائیں گی باتیں ان کے آمد تک سمجھ جائیں گی سامین والا اس پر لیے سمجھ جائیں گی سورہ یوسف کی آیت ایک ایک درس تو ختم ہو گیا لیکن دو فکر اس درس کے ضمیمے کے طور پر ضروری ہیں ایک غلطی کا شبہ پڑھ رہا ہے اس کا اضالہ ضروری ہے درس کے دوران نٹشے کا ذکر آیا اور اسے مجذوب فرنگی میں نے کہا تھا غالبا وہاں غلطی سے میں نے کہا کہ قرآن کریم نے نٹشے کو مجذوب فرنگی کہا ہے بالبلاہت یہ غلط ہے علامہ اقبال نے نٹشے کو مجذوب فرنگی کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی کس زمانے میں تو اقبال اس کو بتلا تھا مقام کبریات کیا ہے چونکہ یہ غلطی شکریہ